اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کچن کی دنیا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ زردے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں زیادہ تر لوگوں کی یہ کمپلین رہتی ہے کہ جب بھی وہ زردہ بناتے ہیں تو زردے کی چامل جو ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو پس آج میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ زردہ بنانا سکھاؤں گی تو دیکھیں ہمارے جو زردہ ہے وہ دم پرفیکٹ بن کر تیار ہوا ویسے آپ کسی بھی فیسٹیول پر بنا سکتے ہیں اور بہت ہی پرفیکٹ بن کر تیار ہوگا تو چلیے دیکھتے ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر گولڈن رائز لیا ہے یہ دو کلو گولڈن رائز ہیں اسے میں نے دو گھنٹے پہلے سوک کر کے رکھ لیا ہے آپ زردہ بنانے کے لیے یہ گولڈن رائز کا ہی استعمال کیا کیجئے کیونکہ باسمتی رائز میں اگر آپ زردہ بنائیں گے تو جو زردے کے چاول ہیں وہ ایک دم توٹ جائیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر زردے کے چاول کو ہنڈرڈ پرسن کوک کرنا ہوتا ہے اس لئے آپ یہاں پر سیلہ چاول یعنی کی گولڈن رائز کا ہی استعمال کیجئے گا زردہ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے چلیے وہ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیے زردہ میں دو کلو چاول کے حساب سے میں نے یہاں پر دو کیجئے شکر لیے اور آپ اس کو اپنے حساب سے کم یا زیادہ کرسکتے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ شکر کو بڑھا سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر لیا ہے ریڈ فوٹ کلر اور آدھا کیلو میں نے یہاں پر ماوا لیا ہے اور ایک کپ دیسی گھی لیا ہے زردہ جو ہے وہ دیسی گھی میں ہی کافی اچھا بنتا ہے اور کچھ میں نے یہاں پر ڈرائی فروٹس لیا ہے جس میں میں نے لیا ہے کاجو اور پشتہ اینڈ چرونجی اور میں نے یہاں پر چھوٹی لائچی اور لونگ لیا ہے اب میں نے یہاں پر ایک برتن میں پانی چڑھا دیا ہے اپنے چامل کو بوائل کرنے کے لیے یہاں پر میں نے زردے سے تین سے چار گنا زیادہ پانی چڑھایا ہے اب اس میں ہم نے فوٹ کلر ڈال دیا ہے اور چھوٹی لائچی اور لونگ بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے جس سے جو ہمارے زردے میں اس کا فلیور بہت ہی اچھے سے آ جائے گا اور اب ہم اس کو کور کر کے ہائی فلیم پر اپنے پانی کو بوائل کر لیں گے چلیے اب ہم اسے چک کرتے ہیں ہمارا جو پانی ہے وہ بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنے چاولوں کو ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے چاولوں کو ہنڈرٹ پرسن تک کک کرنا ہے کیونکہ زردے کے جو چاول ہوتے ہیں وہ ہنڈرٹ پرسن ہی کک کرنے پڑتے ہیں اب ہم اسے کور کر دیں گے اور اسے کک کرنے گے اب ہمارے چاولوں کو پکتے ہوئے دس سے پندرہ منٹ ہو گیا ہے اور اب ہم انہیں چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو چاول ہیں وہ گلے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں ہمارے جو چاول ہیں وہ ایک دم گل گیا ہیں جیسا ہمیں چاہیے یہاں پر ہنڈرٹ پرسن کک ہو گیا ہے ہمارے چاول اب ہم اسے پانی درین کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے اس کا پانی ڈرین کر لیا ہے اور ہم اس میں شکر ڈالتے ہیں ہمیں زردہ بنانے میں شکر کو ہمیشہ نیچے ہی ڈالنا چاہیے جس سے جو ہماری جو شکر ہے وہ دھیرے دھیرے نیچے پکے گی اور ہماری جو چاول ہے ہم اسے اوپر ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر شکر ڈال کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے کور کر کے اسے کور کر کے پگلا لیتے ہیں آپ اس ٹرک سے زردہ بنا کر دیکھئے گا بلکل پرفیکٹ زردہ بن کر تیار ہوگا تو چلیئے اب ہم اسے کور کر کے شکر کو پگلا لیتے ہیں ہماری جو شکر ہے وہ اب میلٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا نیبو کا رس ڈالیں گے اس کے ڈالنے سے جو ہمارے چاول ہیں زردے کے وہ تُوٹتے نہیں ہیں یہاں پر میں نے ایک لیمن کا یوز کیا ہے اور اب ہم اس میں اپنے چاولوں کو اوپر سے ڈال دیں گے یہاں پر میں زیادہ کونٹیٹی میں زردہ بنا رہی ہوں اسی لئے میں اسے دو تین بار میں کر کر ڈال رہی ہوں یہ دو کلو زردے کا میجرمنٹ ہے آپ اس میجرمنٹ سے زردہ بنائیے آپ کا زردہ بلکل پرفیکٹ بن کر تیار ہوگا بس ہم نے اپنے سارے چاولوں کو اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھئے اب ہم اسے ہمیں یہ سارا پروسس ہائی فلیم پر ہی کرنا ہے اگر آپ کا زردہ کم ہے تو آپ اس میں سپیچولا مت لگائیے گا کیونکہ سپیچولا لگانے سے ہمارے چاولیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے چاولیں وہ ہنڈر پرسنٹ کھک ہیں یہاں پر زردے کی کونٹیٹی زیادہ ہے اس لئے مجھے سے سپیچولا سے ملانا پڑ رہا ہے ہمیں اسے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہی چلانا ہے کیونکہ چاول ٹوٹ جائیں گے اگر ہم نے اسے زیادہ تیز ہاتھ سے چلایا بس ہمیں اسے تھوڑا سا ہی ملا دینا ہے تاکہ جو ہماری چاشنی ہے وہ ہمارے چاولوں میں اچھے سے مل جائے اور اب ہم اسے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ تک کھک کر لیں گے اور دیکھئے ہمارا جو زردہ ہے وہ کھک ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں اوپر سے ماوہ ڈالیں گے جو ہم نے ماوہ نکالا تھا اور جو ہم نے ڈرائی فروٹس فرائی کیے تھے وہ بھی ہم اسی پر ڈال دیں گے اب اس کے ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ایک گھی کا تڑکہ لگائیں گے اوپر سے اوپر سے گھی کا تڑکہ لگانے سے جو ہمارا زردہ ہے وہ کافی مہتا ہے اور کافی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اس میں میں نے کرش کیا ہوا الائچی اور لونگ ڈالا ہے اب اسی میں ہم اپنے کٹا ہوا ناریل بھی ڈال دیں گے مجھے ناریل فرائی کیا ہوا ہی پسند ہے اس لئے میں نے اسے ڈائریک نہیں ڈالا ہے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے گھی میں بس آپ اس کو ہم فرائی کر کے اپنے زردے کے اوپر ڈال دیں گے آپ کو میرے چینل پر محرم سے ریلیٹڈ کافی ساری ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسی ہی اچھی اچھی اور نئی نئی ویڈیوز کے لیے اور آپ آپ لوگ پلیز کمنٹ کریے گا کیونکہ کمنٹ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ریسپیز پسند آ رہی ہیں یا نہیں اور آپ کا جو ایک کمنٹ ہے وہ ہمارے لیے کافی مائن رکھتا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کیجئے تاکہ ایسے ہی نئی نئی اور اچھی اچھی ریسپیز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں اور دیکھئے جو ہمارا زردہ ہے یہ بن کر تیار ہو گیا ہے اس کے چامل بلکل بھی ٹائٹ نہیں ہوں گے اور بلکل پرفیکٹ زردہ بن کر تیار ہوا ہے اب ہم آپ کو اسے نکال کر دکھاتے ہیں کہ ہمارا زردہ جو کیسا بنا ہے یہ دیکھئے ہمارے جو زردے کی چامل ہیں وہ کتنے پرفیکٹ بنے ہیں یہ بلکل ہی سوفٹ بن کے تیار ہوا ہے آپ اس طرح سے زردے کو ضرور ایک برڑ ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ اسے کسی بھی فیسٹیول پر یا عید کی موقع پر ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل پرفیکٹ زردہ بن کے تیار ہوگا تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا میں ملتی ہوں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ